السلام علیکم و رحمت اللہ تو آج میں آپ کے ساتھ دو ریسپیز شیئر کروں گی چلیں جی یہاں پہ سپیکٹی بوائل کرنے کا صحیح طریقہ دیکھ لیتے ہیں جب آپ نے یہ سپیکٹی بوائل کرنی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جوڑ جاتی ہے آپ اس میں اگر آپ اس کو اس طرح سے ہلاتے رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا اور پانی کو بوائل کرتے ہوئے اس میں نمک اور آئل ضرور ڈالیں یہاں پہ دیکھیں پرفیکٹ بوائل نہ بہت زیادہ گل گئی ہے نہ جوڑی ہے یہ دیکھیں ہم پر کل الہدہ الہدہ پرفیکٹ بوائل ہوئی ہے سی یہ دیکھیں ہاتھ پر رکھنے سے آرام سے ٹوٹ رہی ہے that's perfect یہاں پہ میں نے سانے انگریڈیزنس جتنے بھی چیزیں سپائیسز وہ سب ریڈی کر لیا ہے یہ جی چکن ہاف کیجی اس کے جو گول بوٹی ہوتی ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں پہ آئل لیں گے ہم ہاف کپ اور چکن ایڈ کریں گے چکن جب وائٹ وائٹیش ہو جائے گا تو پھر اس کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے انینس انینس تھوڑے سے سوتے ہو جائیں گے تھوڑے سے सوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں چکن ایڈ کر کے باقی ساری چیزیں ایڈ کریں گے یہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تاکہ تھوڑے سے سوفٹن ہو جائیں اب چکن ایڈ کر دیا اب ساری سپائسز ہیں اب میں یہاں پر پرفیکٹ کوئی وہ میرمنٹ میرے پاس نہیں ہے کہ میں یہاں پر دوں ورسٹر شائر ساوس ہے میرے پاس ریڈ چلی ساوس میں نے اس میں ڈالی ہے سویا ساوس ڈالی ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اندازے سے ہی ڈال دیوتے ہیں ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں جسے دڑا مرچ کہتے ہیں کالی مرچ کا پاوڈر اس میں میں نے ایڈ کیا اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اچھے طریقے سے بھون گے جب چکن گل جائے گا پھر اس کے اندر ہم نے کیرٹس ڈال لیا ہے جو کہ ہاف کے جی میں نے منگوائی تھی اور وہ میں ساری کٹ کر کے اس کے اندر ڈال رہی تھی باریک باریک سی آپ کر لیں نائف سے اور اسی طرح سے باریک باریک ہم کیابیج کر لیں گے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے جلدی جلدی شمرا مرچ کو کاٹ کے اس کو بلکل رفلی پہلے اس کو رفلی چاپ کر دیا کہ آئیت بھی اس کو کھا لے گی تو وہ اس میں ایڈ کر کے ہم نے جلدی سے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک سبزیاں جو ہیں وہ گل نہیں جائیں گے یہاں پر آئل میں نے ایک کپ لیا ہے کیونکہ کڑائی بنانے لگا ہے اس میں تھوڑا سے زیادہ آئل جاتا ہے چھوٹا پیاز لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے تین ٹیبل سپون اور تقریباً سات آٹھ مرچن ڈال لیا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے ان کو میڈیم سی آنچ پر آپ تھوڑا سا کک ہونے دیں تاکہ یہ ساری انگلیڈنس آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں چکن کا کلر آپ کے سامنے ہے اب یہاں پر دوسری طرف میں نے سپیکٹی جو بوائل کی تھی وہ میں نے یہ سب کچھ کک ہو گیا ویجیٹیبل کک ٹوک نہیں تو میں نے یہ سب کچھ اس کے اندر ایٹ کر دیا تھوڑا سا کیچپ اپنی مرزی سے ڈالیں اور جو سپائسیز آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال کر سپیکٹی ریڈی ہو گئی اب یہ سپائسیز کی بات کرتے ہیں یہاں پر حلدی ڈالی ہے کالی مرچ ڈالی ہے زیرا اس کے علاوہ سوکہ دھنیا لال مرچ یہ سب چیزیں ڈال کر بلکل سادہ سے جو ہمارے مسالے گھر کے اندر ہوتے ہیں چونکہ کلانجی والی یہ کڑائی ہے اور اس کڑائی میں کلانجی جو ہے وہ جائے گی اور آپ کو پتہ ہے کلانجی شفاہ ہے یہ سنت ہے اس کو ضرور کھانے میں استعمال کرنا چاہیے اور میتھی دانہ جو بھاریک والا میتھی دانہ ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے وہ آپ کسی سٹور وغیرہ سے پنسار سے پتہ کر لیں اور وہ ڈالیے گا اس پر میترے مٹ ڈالیے گا میتھی دانہ ڈالیے گا نمک ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں ایک کپ تقریب میں نے دہی ایڈ کیا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آگیا یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں آئل علیدہ ہو گیا بلکل علیدہ سا آئل ہو گیا دیکھیں آپ نے اس کے سائیڈ پر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھون گئی ہیں اور یہ دیکھیں کتنی علیدہ علیدہ ساری ویجیٹیبلز بھی بہت گل نہیں گئی بلکل ہر چیز الگ الگ نظر آ رہی ہے یہ اس پیکٹی ایسی ہونی چاہیے اس میں چار ٹماتر میں نے ڈالے ہیں کیونکہ ٹماتر بعد میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے ٹماتر تھوڑے سے نظر بھی آئے اب جی فائنل لوگ دیکھ لیں اس کے اوپر دھنیا جو ہے وہ میں منگوانا بھول گئی تھی آپ لوگ دھنیا بھی ڈال لی جائے گا اور یہ ہماری ٹیش جو ہے وہ ریڈی ہے تھوڑی سی کونٹیٹی کے ساتھ میں نے بنائی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹرگرام پہ فالو کرنا مت